تھوڑی اور چی غیرہ بن کے انقلاب دانے اب تھوڑی سی غیرت کرے ان مانے وہ کہیں کہ ہم نے کیا ہے اب بھگتے کس لیے ہیں کہ وہ کلاہ نے مروایا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیٹی آئی کے لوگوں کے پیچھے سیکیورٹی لگی ہوئی پولیس والے ان کے بندے اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ مزے سے بیٹھے ہوں آپ نے وہ تمبو کناتیں لگا کے لکھیں جیت رہے ہوں اندر میں کیا جا رہا ہے کہ اس کو لایا جائے گا کارپٹ بچھائے جائیں گے کیسز ختم کی جائیں گے اور پھر ملک کے اوپر یہ چاہتے تھے کہ کیسز ختم کر کے تو پھر شاید جو ہے یہ شکایت ہے یہ پنجاب میں نون لیگ کے حلقوں میں کوئی پیسہ استعمال ہونے کی جی بالکل ہے اور میں تو آپ کے پرگرام میں پہلے بھی یہ چیز ہائلائٹ کر چکے نعیم صاحب اس اسیشو کو تو لے کے آپ چیلنج کر سکتے ہیں کورٹ میں جا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر چیلنج کرنے کو تو کیا کیا چیلنج کیا گیا ہے اور درخواستیں جو ہیں وہ محفوظ کر لی جاتی ہیں یا لگائی نہیں چاہتی ہیں بلکل مقابلہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ حشر ہوئے ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا لیکن میں کہتا ہوں مزید بھی نہیں ہونا چاہیے ان کو بھی یہاں سوچنا چاہیے کہ پولٹیکل جماعت بن کر ہم تمام پولٹیکل پارٹن صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک طرف الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف پٹی آئی کے گرد دن بر دن گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے آج ندیم ملک نے نون لگی بیریسٹر زفراللہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ الیکشن والے دن تمبول گاہ کا الیکشن میں مگن ہوں گے جبکہ پٹی آئی کے پیچھے اس دن بھی پولیس لگی ہوگی اس پر نائم پنچوتا نے رئی سے ہی قصر نکال دی اور بیریسٹر زفراللہ کو ایسا بیزت کیا کہ مزا آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اس کو لوگ کہتے ہوئے لیکن شاید اس وقت پہلی کے انصاف کے لئے بھی اور پاکستانی سیاست کے لئے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بیک جنرل کھولے ان سے بات کرے ٹکراؤ پاکستان کا مفاد نہیں ہے بات چیت پاکستان کا مفاد بہت شکریہ جی بڑی نوازش ندیم بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی کسی ادارے کے حوالے سے کبھی ٹکراؤ کی کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کہ ہم کسی ادارے کے خلاف ہیں چاہے فوج ہو چاہے ہمارے دیکھر ادارے ہوں یہ تو غلط بات ہے جو کہ صرف اور صرف فائدہ لینے کے لئے کی جاتی ہے کہ اس طریقے سے عمران خان کو یا ان کی جماعت کو سائٹ پر کیا جائے اور ہمیں اقتدار ملا جائے جیسے انہوں نے پہلے اقتدار لیا اسی طریقے سے اور نیکس بھی یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے کارپٹ بچھائی جائیں اور ان کو اقتدار ملے لیکن عوامی بلکل پذیرائی نہیں عوام میں ان کی کوئی کیا پارٹی کے اندر کوئی ان ہاؤس تھوٹ پروسس ہے کہ ہم نے کیسے نورمالیزیشن کی طرف جانا ہے کیونکہ یہ کنفرنٹیشنل موڈ یہ کانٹر پروڈکٹیو ہے ایک خاص حصہ سے زیادہ جائیں تو پھر یہ نقصان دینا چروع جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف یہ نہیں بات کہ پی ٹی آئی کی بات ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف جماعت کی بات ہے بلکہ یہ پوری پاکستان کا معاملہ ہے اور اس کے اندر جو ہماری پاکستان کی عوام ہے یہ اس کی توہین ہے یہ اس کی توہین ہے کہ لوگوں کو جنازے کی اندر شامل ہونے کے اوپر پولیس جو ہے وہ دعویٰ بول دیتی ہے انہیں اٹھا لیے جاتا ہے یا گلیاں چلا لیے جاتا ہے آپ اس کی آؤٹکم کیوں پر ذکر کر رہے ہیں میں بجاندیشو کے اوپر پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پارٹی پہ کچھ تھوٹ پروسس کیا ہے کہ ہم نے اس کو نورمالیزیشن کی طرف کیسے لے کر جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ نورمالیزیشن اگر آپ حقی بات کرتے ہیں سچ کی بات کرتے ہیں کرپشن کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ مان لیں کہ یہ ٹھیک ہے جتنے جو ڈاکو چوری جنہوں نے کی ہے وہ کریں اس بلک کو لٹیں نہیں بیکچنہ کانٹیک کا مطلب یہ نہیں ہوتا نہیں دیکھیں آپ کانفیڈنس بیلڈنگ کرتے ہیں نورمالیز کرنے کے لیے کہ یہ کچھ نہ ہو نہ آپ ٹکراؤ کی طرف جائیں نہ وہاں سے ایسے اقدامات میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کبھی بھی ٹکراؤ کی اس میں نہیں گئی اور نہ ہی کسی سے ٹکراؤ ہے اوورال اگر حقی بات ہے سچ کی بات ہے تو اسے آپ ٹکراؤ سمجھتے ہیں تو پھر وہ نہیں تھوڑا سا وہ ایک اور جو وکیل کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وکلاہ نے مروایا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا خواب دیکھا وہ وکیل تھا جس نے تکمیل کی وہ وکیل تھا آپ پھر قیدیعظم کے اوپر ہی پہل کہہ دینا کہ وہ وکیل تھے تو وہ انہوں نے کیوں پاکستان بنایا آپ وہاں سے پھر شروع کرتے ہیں آپ امران خان میں بات کریں کسی نے نہیں کہا آپ نے بات کی ہے نا بریسٹر گوھر کی کی ہے کہ وکلاہ نے وکیل کو چیرمین لگایا گیا اور اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر صرف وکلاہ بچے ہیں سیاسی وہ بچے نہیں ہو رہے علی محمد خان کی مثال دی مجیب الرحمان مجیب الرحمان اس وقت بھی اساتذہ کو اور ان کوئی ٹکٹ ملے تھے وکلاہ کو اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح انہوں نے سیٹیں لیں انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کیونکہ قوم وہ امران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ نو مہی کا سب سے زیادہ جو بینیفیشری کون تھا کمال ہے ویسے مجیب کی مثال ہے اس وقت یہ لوگ تھے مثالی ایک جو آؤٹکام ہے اس کے طور پر دی جارہی ہیں آپ لوگ کچھ سوچیں پاکستان نہیں ہمارا ہمارا ملک ہے یہ ہم نے اس کو بچانا ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ جو ظلمت کی راہ ہے وہ رہتی نہیں ہے اور نو مہی کے بینیفیشری جلو گھراؤ سے نکل کے ہم پاکستان کی فکر کریں پاکستان کے عام کی فکر کریں ملک صاحب دیکھیں آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا تھا میرے بھائی پنجوتھا صاحب سے کہ کیا آپ کبھی بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کو نارملائز کرنا چاہے ہیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہماری ہی اسٹیبلشمنٹ ہے ہم کوئی انڈیا یا اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرتے یہ وہی لوگ ہیں بھی نہیں کہا کہ جی بالکل ہمیں نارملائز کرنے چاہیے حالات میں آپ کو عرض کروں پنجوتھا صاحب تو اس وقت نہیں تھے لائم لائٹ میں جب یہ سالہ ایک سیریز آف ایونٹس شروع ہوا تھا میں نے ان کو کبھی زمان پاک میں نہیں دیکھا وہاں بات ہوتی تھی کہ سوشل میڈیا کو ہمیں آپ نے ملک صاحب آج تک ایک بیان خان صاحب یا کسی لیڈرشپ کی طرف سے سوشل میڈیا پہ اتنی خوفناک چیزیں ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں جو چاہتے ہوں گے کہ پاکستان کی فوج بھی اسی طرح کمزور ہو جیسے باقی اسلامی ممالک میں غازہ میں اور باقی جگہوں پہ ہے اور پھر ان کا وہ بھرکس نکال دیتے ہیں جو ان کے دشمن ہیں اگر تو ان کا یہی خدا نہ خاصتہ ایجنڈہ ہے کہ پاکستان فوج کو اتنا کمزور کر دو ہمارے تو اردگر تین دشمن ہیں غازہ کے اردگی تو صرف ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے پہل دوزار بائیس کو بھی نواز شریف حکومت لینے پہ تیار تھے یا اس وقت شباز شریف کو وزیراعظم بننے کی جلدی تھے میں شاید اس پر رہنے دیا سکتا البتہ میری دائے ابھی بھی یہی اس وقت بھی یہی تھی کہ بھائے خان صاحب کا دباؤ تھا خان صاحب جو بھی کہتے ہمیں الیکشن کناہ لینے چاہتے یہ اس وقت کمزوری دکھائی کہ بھائے الیکشن میں جاتے تو آپ بیٹر پیس ہوئے ہم یہ سمجھتے تھے پارٹی کے گروپ باشمول میں لیکن رسول خوزارتی عثمان کا شوق تھا چھپلی سرب کے کیس کا دباؤ تھا میں ایک بات تنک چاہتا ہوں دیکھیں جو ہمارے اوپر انہوں نے نظام لگایا نا کہ یہ ڈیویلمنٹ فنڈ پہلی بات تو ہے کہ الیکشن کمیشن نے کوئی بہت عرصے سے ڈیویلمنٹ فنڈ کی استعمال پر پابندی لگائی ہوئی نہ کوئی ٹنڈر ہو رہے ہیں نہ ہم خرچ ہو رہے ہیں ایک بات دوسرا یہ جو بھی کہہ رہے ہیں انہتیس عرب ہمیں تو نہیں معلوم اگر یہ ہیں تو کل ثبوت لے کے آ جائیں ہمارے علم میں نہیں ایسے میں نے ساروں سے یہ شکایت سنیا کہ آپ کے حلقوں میں کام ہو رہے ہیں نون لیک کے حلقوں میں کام ہو رہے ہیں کوئی کام بغیرہ ٹنڈر کے تو نہیں ہوتا نہیں تانون ہے پاکستان کبھی بھی نہیں ہوتا ہم نے تشویل میں خود کام کی ہے دوگر صاحب سے پوچھ لو پنجاب میں بیٹھے ہیں پوچھ رہے ہیں لیکن ہمیں ثبوت آکے دکھائیں فینانس کے پیسے ریلیز ہوتے ہیں ان کے ویب سائٹ پر ہوتے ہیں یہ بھی کل ڈھونڈ کے لائیں انہتیس صاحب ریلیز ہوئے یعنی میں بھی لیا ہے دوگر صاحب کیا شکایت ہے یہ پنجاب میں نون لیک کے حلقوں میں کوئی پیسے استعمال ہونے کی جی بالکل ہے اور میں تو آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ چیز ہائلائٹ کر چکا ہوں اس وقت تو کیسے میرے صاحب کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں ڈیویلپمنٹ کے نہیں آپ کے جو موجودہ وزیراعلا پنجاب ہیں کے ٹیکر وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی سکیم آنانس کر رہے ہیں اور آپ گھر سے اگر دیکھیں تو وہ زیادہ یہ بھی چیک کرنے کے در سے صاحب کا ایم ایم پی ای کون تھے ہمارے ذرے میں بھی اس وقت ڈیویلپمنٹ کے کام چل رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شکایت جائز ہے جو باقی تمام سیاسی جمعتیں ہیں نئیم صاحب اس ایشو کو تو لے کے آپ چیلنگ کر سکتے ہیں کوٹ میں جا سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر چیلنج کرنے کو تو کیا کیا چیلنج کیا گیا ہے اور درخواستیں جو ہیں وہ محفوظ کر لی جاتی ہیں یا لگائی نہیں جاتی ہیں یا اوبجیکشن لگا دی جاتا ہے اور پھر اس کے اندر کہتے ہیں کہ اب اپیل فائل کر دی جائے اور اپیل فائل ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر اتراز برقرار رہتا ہے دوسرے نمبر پر اگر بات کی جائے تو جس طرح سے یہ کلم کرتے ہیں کہ اب ٹائم کی اوپر الیکشن ہونے چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے حکومت لی تو پہلے مجھے جواز بتائیں کہ وہ اس طرح کا جو لائی عمل سارا کیا گیا جس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ موو کیا گیا لوگوں کو دوڑا جوڑا گیا وہ کیوں کیا گیا اور سولہ مینوں میں پھر پرفارمس کیا ہوئی اور مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ایک جگہ کی اوپر انہوں نے کہا کہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن لازمی ہونے چاہیے کوئی ایک درخواست دکھا دیں جو انہوں نے کورٹ آف لاو کے سامنے پیش کی پیسے جو بندے دوڑے جوڑے کی آپ بات کرتے ہیں آپ کے کوئی تیسری بات تیسری بات اور باقی آپ نے وہ سارے دیکھے وجیہ دوسری تیسری جویریہ سب کو کس نے توڑا اور وہ بقیدہ طور پر ایک چال جو کھیلی گیتی خان صاحب کو تو پتا تھا اور یہ بات جو ان کی بات ہے خان صاحب نے بڑا واضح کہا پرکیش بندے ٹوٹنے ہیں خبر عمران خان کو آئی بھی ان کو اگاہ کر چکی یہ سعود پنجاب والا پورا بلوک ان سے الادہ ہو چکا تھا سارے لوگ نراز تھے مٹ وہاں پر لندن میں کیا جا رہا ہے کہ اس کو لائے دائے گا کارپٹ بچھائے جائیں گے کیسز ختم کی جائیں گے اور پھر ملک کی اوپر یہ چاہتے تھے کہ کیسز ختم کر کے پھر شاید جو ہے یہ بادشاہ سلامت بادشاہ اب معاملہ یہ ہے کہ ووٹ جو ہے وہ ان کا ختم ہو چکا ہے لوگ نہیں قبول کرتے کوئی بیانی ہے نہیں پنی ایم کی حکومت نے پوری ایک سو فیصدی کامیابی سے ایک کام کیا اب پپرز پارٹی والے وہ کہتے ہیں جی سارا کچھ خزانے کی چاہ بھی ان کے پاس تھی بات یہ کہ سب نے کیا تو ملکے نہ زفراللہ صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں زفراللہ صاحب جو ایک ایشو ابھی ہے وہ پی ٹی آئی کا چیئرمنشپ کے اوپر الیکشن کمیشن کے سامنے فیصل ہے گوھر صاحب کو بنایا گیا سلجو بیچے پڑھے لکھے آدمی ہیں انہوں نے علی محمد خان کا نام دیا علی محمد خان چاہتا اگر پارٹی کا سمبل کے طور پر لیتے تو علی محمد خان کو لگا دینا چاہیے تھا وہ بھی وکیل ہے وکیل ہے لیکن وہ پارٹی سمبل ہوتا ہے جیالا بھی ہے جیالا بھی ہے لائلسٹ ہے امران خان کے ساتھ اندر رہے کے بھی سات دفعہ زمانتی مہمیت پھر بھی وہ راہ ساتھی گیا لیکن یہ ایسا الیکشن ہوگا جس میں پی ٹی آئی کی راہ روکی جائے گی اور آپ کے لئے راہ آسان ہے تو ایسا الیکشن کا ریزلٹ ایکسیپٹیبل ہوگا جنرل دیکھئے میں پچھلی بات پر جو ڈوگر صاحب نے بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی نوجوان آدمی بڑی اتری جاتی گفتگو کر رہے نئے جن لیڈر ہیں ہمارے ایسے لوگوں کے آگے آنا چاہیے چاہے ہمارے مخالفے کیوں نہیں ہیں خان صاحب بڑے عرصے ایسا ایک تحریک چلا رہا تھا جس میں گالم گلوچ کی حد تک فوج کے بارے میں کہا جا رہا تھا اس کا انجام یہی چار واقعات کے بعد یہی کچھ ہونا تھا اور ابھی بھی میں کہوں گا ایسا سوڈنٹ آف پولیٹیکس یہ غالباً عمران خان ان کی قیادت کو چھنڈے سے سوچنا چاہیے بڑی پارٹی ہے پارٹیاں مقتی نہیں ہیں ختم نہیں ہوتی جو جنرل باجوا کے خلاف ان کی کیمپین تھی اس کا انڈر کسی ایکسیڈنٹ پہ ہوتا تھا جو میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی اگر لیکن ابھی ان کی گفتگو سے ان کی حکمت عملی سے مجھے کوئی اصلاح کی شکل نظر نہیں آ رہی لیکن ای وڈ لف ٹو کہ ایک سیاسی قوت کے طور پر یہ چیز ہوئے رہا کہ مرڈل پہ چل پڑے تھے انقلاب لانے اور انقلاب لانے والے دو دن میں ہی غیب ہو گئے نام تو میں لیتا نہیں ہوں ہمارے استادوں میں سے ہیں شیری مزاری وغیرہ بغیب ہو گئے ابھی بھی وقت ہے کہ اس کو ایک پرگمیٹک ریال پولیٹک کے حساب سے لے کے چلے اور پارٹی الیکشن میں آئے اور آگے بڑے اور سب پارٹیوں پر باگ گدر ہے ایسا الیکشن ہوا جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے پیچھے سیکیورٹی لگی ہو پولیس والے ان کے بندے اٹھا رہے ہیں اور آپ لوگ مزے سے بیٹھے ہو آپ نے وہ تنبوک ناتین لگا کے الیکشن جیت رہے ہو وہ الیکشن بھی مسائل والم سے الیکشن الیکشن تو فیر فیر ہونے چاہیے پچھلے الیکشن میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرے اوپر جو انہوں نے حشر کیا ہے ایجنسیوں نے اور عمران خان میں ملکے یہ میرا ساتھ دفتر ہے وہ مجھے دفتر سے انہوں نے فارق رہا لیا حالانکہ میں ٹیننٹ تھا یا گورنمنٹ کا میری بچوں کے ساتھ جو حشر کیا میں بھی کتاب دیکھ رہا ہوں میرے پاس تمام ان کے میسیجیں موجود ہیں میرے پاس تمام ایمیلیں موجود ہیں عمران نے کیا کیا اس پر بھائی ان کے اقومت تھی اور ان کے ہمیں آتے ہیں کہتے تھے میری پارٹی جائن کرو آپ کو کہتے تھے بلکل کہ پیٹے جائن کرو لیکن میں ساؤھ پنجاب کا ہوں پہلے تو پراملہ شروع ہوا جب ساؤھ پنجاب کا ٹھوڑے جا رہے تھے میرے ساتھ بھی ویشر تھا کس کا فون آیا مجھے ساتھ حمد نہیں کرتے میرے دوستوں کو بھیجتے تھے خودہ نہیں آتے تھے میرا ایک فنڈیمنٹل اصول ہے کہ میں نے کسی جنسی کسی آدمی سے بات یہ لگ بیس ہے کہ میرے اوپر دس دفعہ خیش کا اظہار کیا جنسے فیض نے ملو میں کہ میں نہیں ملتا میرا اصول ہے میں نے نہیں ملتا لیکن ان کے منسل میرے گھر آتے تھے جنڈے گھرے لگا آتے تھے ہمارے اوپر تو ساؤھ پنجاب میں جو ظلم انہوں نے کی نہیں چاہتا ہے ایسا کسی کے اوپر ہو میں تو کہتا ہوں کہ جو جس طرح سے پکڑ دھکڑ انہوں نے ہماری پارٹی کی دل تو میرا کہتا ہے ان کے ساتھ ہو لیکن میں کہتا ہوں بھولا جائے ہم آگے بڑھیں آپ کا خیالہ بھی ان کے ساتھ کمی ہے کچھ ہونے میں میں نہیں نہیں مقابلہ ہی نہیں ہے میں آگے بڑھیں ملکل مقابلہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہشر ہوئے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا لیکن میں کہتا ہوں اس کو امید صادق کہا غبتار کہا اب تھوڑی اور اچھی غیرہ بن کے انقلاب دانے اب تھوڑی سی غیرت کر رہے ان مانے تو کہیں کہ ہم نے کیا ہے اب بھگتے کس لیے ہیں جو تا سے جب ندیم ملک نے کہا کہ نون لیک پنجاب میں ترقیاتی کام کروا رہی ہے جو کہ الیکشن قریب ہونے کی صورت میں وہ کسی بھی صورت نہیں کروا سکتے آپ ان کے خلاف عدالتی کروائی کر سکتے ہیں اس پر نعیم حیدر پنچوتا نے بلکل ٹھیک کہا کہ پہلے ہماری عدالتیں ہمیں کون سا انصاف دے رہی ہیں ہماری درخواستیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں پہلے عدالتیں کون سا ہمیں انصاف دے رہی ہیں جو اس کیس میں ہمیں انصاف کی ان سے توقع ہوگی ہماری عدالتوں کا اللہ ہی حافظ ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ